ہلو ایوری ون ویلکم ٹو ایڈوکیشنل ہب یوٹیوب چینلل تو دوستو یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسی باری کی باری کی باتیں بتانے والا ہوں جو اسپیشل ایڈوکیشن فیلڈ میں چل رہی ہے اور کوئی بھی اس پر ایکشن نہیں لے رہا ہے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا آرسی آئی کی آرسی آئی ایک ایسا بورڈ ہے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آرسی آئی کی ویب سائٹ پر آپ کیس ایسا جائیں گے آپ کو گوگل پر سیمپل لکھنا ہے آرسی آئی آرسی آئی لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی فرس سرچ میں ہی اگر ایک دو سرچ کے بعد آتی ہے تو آپ دیکھ لینا یہ ری ہے کاؤنسل ڈوٹ ایسی ڈوٹ این یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں گے اب میں جو باتیں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت دھیان سے سننا اس ویڈیو کے اندر پہلے میں کیا کیا بتاؤں گا میں آرسی آئی کا پورا ہیک بتا دوں گا کہ آپ کیسے سرکولر دیکھیں گے کیسے آپ ریشیشن کریں گے کس طرح سے آپ اپنا جو ہے ریشیشن دیکھیں گے ساری جانکاری میں اس میں آپ کو دینے والا ہوں اگر آپ کو نیو ایڈمیشن لینا تو آپ کیسے کریں گے آپ کو فریش ریشیشن کرنا ہے تو آپ کیسے کر ریشن کریں میں ساری دے دوں گا اور کچھ باتیں یہاں پر میں بتانے والا ہوں دوستو جیسی آپ اپنا سپیشل ایڈیوگیشن کا ڈپلومہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اب مجھے جوب چاہیے اب میں پیسے ان کروں گا وہیں پر آرسی آئی سوچتا ہے کہ اب انہوں نے یہ ڈپلومہ کر لیا ہے اب میں ان سے پیسے ان کروں گا یعنی کہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ پیسے کمائیں گے بٹ آرسی آئی ایک ایسا بورڈ ہے جو آپ سے پیسے ک سوچتے ہیں تو پہلے یہاں پر سمپل دیکھ لو سی آر ای یعنی کی آپ نے جو دو سال کیا ڈپلومہ وہ اس میں آپ نے کو سیکھا ہی نہیں بھائی آپ کو پانس سال میں ہنڈر پوائنٹ کلیکٹ کرنے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا جو آرسی ایریشن ہے اس کو رینیوئل کرانا ہے اس کی ایک دن کی فیس جیسے میں نے بتا دیا کسی کی ہزار ہوتی ہے کسی کی بارہ سو ہوتی ہے کسی کی چھے سو روپے ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہے اور ایک دن کے پوائنٹ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں کسی جیسے اگر زیادہ پیسے کھرچ کر رہے ہو تو ایک دن کے دس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں سارا کھیلے پیسو کا اب دوستو ایک چیز اور بتا دوں نوٹس سرکولر آپ یہاں سے دیکھیں گے کوئی بھی سرکولر آتا ہے تو یہاں پر آپ سرکولر دیکھ لیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ لو کہ extension of last date for submission for fresh proposal of the academic session 2022-23 اور یہ آ گیا کہ ابھی جیسے کچھ بچوں کو last chance دیا ہے last کیا مطلب ایک طرح سے open round چل گیا کہ بھئیہ ان کو سیٹے فیل کرنی ہے سیٹے کم رہ گئی تھی یہ جو merit merit کا سب بجیو جو تھا انہوں نے کر لیا اس کے بعد انہوں نے دیکھا اب سیٹ کم ہے انہوں نے کہا اب آ جاؤ کیسے بھی admission لے لو پہلے تو بہت rule regulation سے چلتے ہیں کہ ہم تو merit بیس پہ لیں گے یہ merit جائے گی وہ merit جائے گی جب دیکھتے ہیں کہ سیٹ کم بچ رہی ہے مطلب سیٹ کھالی ہے اور بچے کم ہیں تو بھئیہ سیٹ بھی فیل کرنی ہے تو بھئیہ open round بھی چلے گا اچھا فریش لوگ جو ہیں یہاں سے registration کریں گے جیسے کی میں نے بتا دیا online CRR روپے کلک کر کے اس سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ جانگاری یہاں پر دے دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو CRR میں نے بتا دی دوسرا یہ ہے کہ جب آپ fresh registration کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی ID تو بنائیں گے بنائیں گے اس سے پہلے آپ کو fresh registration کے 1000 روپے پے کرنے ہیں اور دوستو اگر آپ renewal کراتے تو بھی آپ کو 1000 روپے کرنے آپ کو addition qualification ڈالنی ہے تو بھی آپ کو amount پے کرنا ہے exactly کتنا کرنا وہ میں بتا دیتا ہوں دوستو جو لوگ fresh registration apply کر چکے ہیں وہ یہاں سے track کر سکتے ہیں اپنی application number ڈال کر track کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دے دیکھیں کہ ان کا جو RCA certificate جو نہیں آیا ہے وہ اب تک کیوں تیار نہیں ہوا ہے تو registration number ڈالیں گے registration 4 ڈالیں گے دیکھو یہاں پر چار چیزیں ہیں چار طریقے سے پیسہ کمائے جاتا ہے new registration additional qualification کے نام پر renewal کے نام پر certificate of good standing چار طریقے سے آپ کو موٹا موٹا پیسہ جو ہے آپ کو دینا ہے آپ کو اپنی جیب ڈھیلی کرنی ہے RCA board پر کیونکہ RCAE نے اب کیونکہ آپ special education میں آ چکے ہو تو اس board کو آپ پیسہ دیتے جائیے جو بھی دیں گے وہ ہی کم ہیں اب میں یہاں پر ایک چیز اور بتانے والا تھا اس سے پہلے کچھ میں چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں important نہیں تو آپ کہیں گے کہ سر آپ تو اس ویڈیو میں یہی باتیں کر رہو rcae certificate search کرتے ہیں rcae certificate یہاں پر جیسے کئی ساری website آ جاتی ہے تو یہ میں یہاں پر آپ کو ڈیکٹ دکھا جاتا ہوں کہ میں کس پر جا رہا ہوں دیکھو دوستو جیسے کہ آپ اپنے rcae registration کر چکے ہو تو rcae registration.nic.in اس پر click کریں گے search by crr number یعنی کہ اگر آپ کا rcae certificate آ چکا ہے اور وہ گم ہو گیا hard copy میں تو دوستو یہاں پر آپ ڈال کر click to search کر دیں گے تو آ جائے گا جیسے کہ میں اپنا ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جن لوگوں کے پاس جن لوگوں کا rcae certificate بن گیا اب rcae انہیں hard copy میں send کرنا بند کر دیا ہے صرف e certificate download کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جیسے کہ میں نے اپنا certificate number ڈالا تو میری ڈیٹیل آ گئی اشتیار تو ایسی آپ اپنا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو آگے کی چیز بتا رہا ہوں اب واپس سے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں online session in the crr اس پر click کر کے آپ registration کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈی بنانی ہے ٹھیک ہے اور دیکھو دوستو جیسے میں login کروں گا کیونکہ یہاں پر سیدھا login کا option آ رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھئی ہے ان کے رول regulation جیسے ہوں گے اسی حساب سے ہمیں چلنا ہے ایک تو یہ گوگل ٹرانسلیٹ مراتھی لا رہا ہے کھا مکھا چلو بھئی انگلیش کر لیتا ہے یہاں پر فٹا فٹ سے sign in email ڈیو اور password ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب email ڈیو اور password میں ڈال کر یہ جو capture ڈالوں گا اس کے بعد ok کروں گا تو میری ڈی کھول لے جائے گی اس سے پہلے میں sign up کرتا ہوں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ sign up کے اندر کیا کیا option آتے ہیں تو اب دیکھو یہاں ہوں پر کیا آ رہا ہے are you already shared with the council اب دوستو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا RCA certificate یعنی کی جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کوئی بچہ ایسا ہے جو اس نے diploma complete کر آیا تو وہ تو یہاں کرے گا نو یہ میری شرد نہیں ہو submit کر دے گا بٹ کچھ بچے ایسے جن کے پاس certificate ہے بٹ وہ اس point کو سمجھ نہیں پائے انہوں نے yes کر دیا yes کر دیا یا پھر مطلب کچھ بھی غلط option choose ہو گیا تو یہاں سے edit ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پر اگر آپ already shared ہیں جیسے کی میں already shared ہوں تو میں yes کروں گا جو لوگ نہیں ہے وہ no کر کے submit کر دیں گے جیسے میں yes کر کے submit کرتا ہوں یہ yes کرنے کے بعد submit جیسی کروں گا تو یہاں پر CR number وغیرہ آ جائے گا اور اس کے بعد آگے کی چیز آ جائیں گی اب میں فٹا فٹ سے no کر کے اس کے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ no پہ کیا آ رہا ہے اب میں اس کو refresh مار دیتا ہوں تو میں آج RCI کے بارے میں آپ کو ساری جان کر دی دوں میں نو کلک کر رہا اور میں submit پہ گیا submit پر click کرنے کے بعد آپ کو اپنا enter first name middle name last name اب دوستو اگر یہاں پر آپ کا first name ہے middle or last نہیں ہے تو آپ دونوں skip کر سکتے ہو اگر skip کے بعد بھی نا بات بنے تو بھائیہ کیا کرو گے آپ ڈوٹ ڈوٹ لگا دو گے جو کہ آپ کے certificate میں بھی آتا ہے اور آپ خامخواہ پریشان ہوتے ہو میرا یہاں پر already registered ہوں تو میں یہاں پر اپنا جو ہے login کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں login کرنے میں بھی ایسے problem آ رہی اپنی ڈی دس بارہ دن بعد login کریں جیسے کی کوئی ہوتا ہے جو already registered ہوتا ہے پھر بھی وہ no کا option choose کر لیتا ہے تو اس کا blank آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس ٹائم gap لے لو ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے RCI کی website پر آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو finally میں login کر لیا ہے اور login کرنے پر جو سب سے اچھے چیز ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں اور ایک جو چیز ہے وہ میں پہلے کیلئے کر دوں کہ یہاں پر اگر آپ کی جو ڈی اوپن ہوتی ہے اور فوٹو کسی اور کا آتا ہے یا آپ کے RCI certificate پر فوٹو کسی اور کا آتا ہے یا پھر آپ کی پیمنٹ کئی بار فیل ہو گئی ہے تو آپ simple ہے کہ آپ RCI headquarters جائیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ RCI headquarters جائیں یہاں پر edit کا option بلکل بھی نہیں ہے RCI headquarters کس طرح سے جائیں گے میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں پہلے تو میں address بتاتا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا سرچ کریں گے گوگل پر کہ آپ کو RCI کا address مل جائے گا Google پر آنا ہے آپ کو simple لکھنا ہے RCI contact RCI contact لکھیں گے آپ تو simple سا ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے RCI contact number لکھ دیجئے اتنا بھی چل جائے گا اگر یہ نہیں آتا تو بھی میں اور طریقہ آپ کو دوسرا بتا دوں گا کہ کس طرح سب کریں گے دیکھو یہ RCI کا جو address آگیا ہے یہاں پر RCI contact us contact us پر click کریں گے تو RCI کی جو سارے جتنے بھی head of department ہیں ان کی mail ID وغیرہ phone number جو کی اٹھاتے نہیں ہیں اور باقی وہاں کا جو address actual وہ آ جائے گا تو اس address پر جانا ہے address میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو کیونکہ CIE نے یہاں پر edit کا option نہیں دیا ہے اور بہت دکتش educator بن چکے ہیں جو already yesterday ان کو بھی آتی ہے جو اپنا fresh registration کر رہے ہیں ان کو تو اور زیادہ ہی آتی ہے کیونکہ کہیں لے کہیں کچھ mistake ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام میں ڈوٹ آ رہا ہے تو کیا بھائی وہ ڈوٹ جو آ رہا ہے وہ کیسے ہٹے گا یا کیا ہوگا دیکھو یہاں پر سمپل سا ہے آپ سمجھ لو کی مس انجلی بھاورا جو ہے وہ secretary ہیں chair person ہے ان کی designation جو ہے اور یہاں پر mail ID address سب دے رکھا head of the organization Dr. Subodh Kumar member secretary ہے اب سیتھا میں آپ کو address پر لے کر آ جاتا ہوں جو RCI کا address ہے وہ دیکھ لو آپ اور اگر آپ کی آپ کو کوئی بھی فیوچر میں help چاہیے ہوگی RCI اس کی مطلب کچھ بھی دکت ہوتی ہے تو RCI headquarter چاہیے آپ اگر comment box میں type کرتے ہیں یا مجھے call کر کے مجھ سے پوچھتے تو اس کا کوئی بھی answer نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جو RCI اپنے end سے کر پائے گا وہ میں یا کوئی بھی other person اپنے end سے نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ سارا technical معاملہ ہے اب فٹا فٹ سے ہم آ جاتے ہیں اپنی جو میں نے RCI registration کی جو اپنی ID login کری ہے کی بھائی CRR number کس طرح سے ہم حاصل کریں یا کیسے ڈاؤنلوڈ کریں WHO certificate کیسے ڈاؤنلوڈ کریں ساری جانکاری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر جو آپ کو تین ڈوٹ دکھ رہے ہیں پہلے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ لو کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ساری چیزیں بیسک سے سمجھ لو اگر آپ یہ 3 ڈوٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو چیز آئیں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو ابھی 3 ڈوٹ پر کلک کرنے پر کچھ نہیں آ رہا پھر بھی میں آپ یہاں جو option ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کی اچھے option ہے اور یہ جو اب انہوں نے ویب سائٹ ڈیزائن کری ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جب آپ اپنی ID login کر لیتے ہیں کیونکہ آپ already registered ہیں تو کئی چیز آ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اگلا ہے download e-certificate اب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں e-certificate پر تو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ e-certificate جو ہے جیسے یہاں پر آگیا certificate download e-certificate تو یہاں پر یہ دیکھ لو میرا certificate download ہو گیا ہے یہ میری photo آگئی number آگیا تو اس طرح سے کچھ چیزیں یہاں پر بہت ٹھیک ہیں اور آپ بھی ایسے download کر سکتے ہیں اور دوستو کچھ بچے ایسے ہیں جو میں آپ کو دکھا دوں کہ جن بچوں نے اس کے لئے apply کیا ہوا تھا WHO certificate کے لئے وہ کیسے download کریں گے اگر انہوں نے attend کر رہا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ لو personal information check cr e-point status آپ اپنے cr e-point status دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے cr e-attend کر ہی ہے وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں download e-cr card وہ آپ download کر سکتے ہیں یہاں پر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں چلتا ہوں جب آپ اپنا چلتا ہوں کہ آپ بھی اسی fields ہیں تو سب کے کام کچھ آنے چیک cr e-point status دوستو میں نے جتنے بھی cr e-attend کریا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں میں نے اسٹو بکرا میں کی تھی ایک دن کی تو ایک دن کے چھے پوئنٹ ہیں تمنا میں میں نے تین دن کی کی تھی اور نپیڈ میں میں نے تین دن کی تو تین دونی چھے اور تین دیا نو اور ایک دس یعنی کہ دس دن میں نے چھے پوئنٹ مجھے ملے تھی تو ساٹھ پوئنٹ یہ ہو گئے اور پچاس میں نے آپ کو وہ دکھا دیئے تو اب کہیں نہ کہیں میرے ایک سو دس پوئنٹ ہو چکے ہیں تو میں آرام سے اپنا certificate renewal کر رہا پاؤں گا تو دوستو یہی update مجھے آج کی ویڈیو میں دینے تھی کہ کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ یہاں پر مطلب merit اور demerit دونوں ڈسکس کر رہے ہیں میں نے RCI board کے بارے میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو thank you all of you keep watching keep loving keep supporting education on youtube channel thank you